تمام تلنگانے کی عوام کے لیے بہت ہی خوشخبری کا دن ہے اور اس لیے ہے کہ آج سے سات سال پہلے دو جون دو ہزار چودہ کو تلنگانے کا فارمیشن ہوا بڑی جدو جہد بڑی مدت تقریباً ساٹھ سال کی جدو جہد کے بعد میں تلنگانہ اسٹیٹ کا فارمیشن عمل میں آیا ایک طویل تاریخ ہے تلنگانے کی اور اس کا پورا کریڈٹ جو ہے جناب کیسی کے چندرہ شکر راو صاحب کو جاتا ہے تلنگانہ مومنٹ چلانے کا کیونکہ ایک بہت ہی کئی لوگ اس سے پہلے بھی مومنٹ چلائے لیکن ایسا کامیاب مومنٹ چلانے کے لیے یقیناً ان کو اس کا کریڈٹ دینا چاہیے اور ساتھ میں سونیا گانڈی محترمہ سونیا گانڈی یو پی اے کی چیئرمن ان کا بھی ہمشکریہ آدھا کرنا چاہیے ان کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے اس کا کیونکہ کئی حکومتیں آئیں انڈی اے کی حکومت آئی اس سے پہلے کئی حکومتیں آئیں لیکن کوئی تلنگانہ نہیں دیا بلکہ سونیا گانڈی نے تلنگانہ فارمیشن کے لیے سب سے پہلے ہاں کہی اور اس کو روبے عمل میں لیا اب یہاں پر ٹی آر ایس پارٹی اختیار پر آئی ساتھ سال میں بہت وعدے کیے گئے تلنگانہ فارمیشن سے پہلے اور تلنگانہ کے الیکشن کے دوران خاص طور پر کسی آر صاحب نے بارہ پرسنٹ ریزرویشن کا وعدہ کیا تھا ساتھ سال میں ابھی تک عمل نہیں ہوا تلنگانہ آزاد ہوں گا اور تلنگانہ فارمیشن ہوں گا تو ہم سمجھے تھے کہ ہمارے اخلیتوں کے ساتھ انصاف کیا جائے گا لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے ساتھ سال کی تو مسلمانوں کو کیا ملا تلنگانہ میں مسلمانوں کو آلیر انکاؤنٹر ملا مسلمانوں کو کشن باہ رائٹس ملے مسلمانوں کو آرمی گریسان میں ایک نوجوان کا ختل اور اس کی انکوری نہیں ہونا پانچ مسجدوں کی شہدت سیکیریٹی ریٹ کے دو مساجد گھٹا گھڑم کی ایک مساجد اور آپ کے امبر پیٹ کی ایک مسجد اور نارین پیٹ کا آشور خانہ ہم کو کیا ملا پانچ مساجد کی شہدت اور ایک آشور خانے کی شہدت ملی بارہ پرسنٹر آخاف کی جائزتوں کا اگر آپ سلسلہ دیکھیں گے سات سال میں یہ سات سال میں جتنی آخاف کی جائزتیں تباہ اور تاراج ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے ستر سال میں ساٹ سال میں اسی جائزتیں تباہ نہیں ہوئیں سسٹیمیٹک طور پر اور آخاف کی جائزت اور ایک بات اہم رہی تلنگا نے کی کہ منزل اسی کو ملی جو شریک سفر نہ تھا آپ تاریخ اٹھا کر دیکھئے یہ میرا جملہ غور سے سنیے منزل اسی ملی جو شریک سفر نہ تھا اب آپ یہ دیکھئے کہ جو مسلم خیادت ہے پورے تلنگا ایجیٹیشن میں نہ اسد الدین و اسی نہ اکبر الدین و اسی منجل اس کا کوئی ایک ورکر نہیں تھا لیکن جیسا ہی ٹی آر ایس گورنمنٹ فارم ہوئی سب سے پہلے دستر خان کے بلاور بن کر موجود ہونے والوں کا نام اسد الدین اور اکبر الدین اب ٹی آر ایس کی حالت دیکھیں آپ ٹی آر ایس میں جو ہے جتنے اخلیتی خائدین تھے محمود علی صاحب تو انٹرول کے بات کے ہیں انہوں تلنگا ایجیٹیشن شروع ہوا پہلے جو ایجیٹیشن میں حصہ لیے تھے جو ڈسٹرکوں کے خائدین سب کو نظرانداز کا دیا گیا سب کو ایک آدمی کا نام پیش کرو جو تلنگا ایجیٹیشن میں جو مسلم خائد حصہ لیا تھا اس کو جو ہے کیسی آر صاحب بلا کر ایمیلے ایم پی ایمیل سی چیئرمین کوئی کمیٹی کا ممبر بنائیں گیا جہاں پر میں اخلیتوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک آخلیتی خائد ہوں ایک مسلمانوں کا لیڈر ہوں ان کے بارے میں میں گفتگو کروں گا وہیں دوسری جگہ اب آپ بتائیے آج ٹی آر ایس میں کون کون ہے اختیار پر ناغندر منسٹر ہے ناغندر نے اختلاف کیا نہ صرف اختلاف کیا بلکہ روٹ پہ اتر کر تلنگا ایجیٹیشن کرنے والوں کو مارے یہ لوگ مکیش اور ناغندر دونوں لکڑیاں لے کے وقل مکلاؤں کے پیچھے مارے کڈیم سریحری صاحب ڈپٹی چیف منسٹر بن گئے تلگو دیشن میں تھے اختلاف کیے تلنگا نے کہا آپ کے کئی لوگ ایسے تھے جو آج سری نواز یادف کا اگر آپ نام لیں گے تو پورے تلنگا ناغ ایجیٹیشن میں کہیں نظر نہیں آئے الٹا مخالفت کیے ٹی آر ایس کے لوگوں کو مارے پیٹے اخلیتی خائدین کو گالی گلوس کیے کیسز بک کیے لیکن تلنگا ناغ فارم ہوتے ہیں ہی منتری بن گئے تو یہ بڑا نائن صافی کا دور رہا سات سال کا جہاں پر میں تلنگا ناغ ایجیٹیشن چلانے کے لیے تلنگا ناغ حاصل کرنے کے لیے کیسی آر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں ان کی ستائش کرتا ہوں وہیں پوسٹ تلنگا ناغ بننے کے بعد کا جو نائن صافی کا سلسلہ رہا تو یہ صرف اور صرف یہ نائن صافی کی ذمہ دار جو ہے ہمارے کیسی آر صاحب ہے اور اس سے ہٹ کے کوئی نہیں ہے آپ بتائیے محمود علی صاحب کا کیا ٹی آر ایس کے اندر کیا رولتا بتائیے آپ کئی دکھے نہیں بیچارے پورے تلنگا ناغ ایجیٹیشن میں خالی لاٹ ٹیفین جاٹ ٹیفین کا معاملہ تھا بیچاروں کا آج وہ جو ہے پانچ سال ڈپٹی چیف منسٹر بن گئے پانچ سال ہوم منسٹر بن گئے اور خوم کو کوئی فائدہ نہیں ورگ بورٹ کے چیئرمن کا آپ دیکھئے محمود سالیم صاحب جو ہے تلگو دیشم میں تھے بیچارے جب بھی تلنگا ناغ ایجیٹیشن کی بات ہوتی تھی مزاق اڑاتے تھے ہسی مزاق کرتے تھے ارے کعبہ آنا بیگن آتا تلنگا ناغ فلانا آتا تم لگا بابو کو نہیں جانتے پوری کمہ لابی جو ہے فلانا کی ایسا کی بڑے بڑے بات آن کرتے تھے تلنگا ناغ جیسے ہی فام ہوا ہری شروع سے ملاقات کیے فوری ٹی آر ایس پارٹی جائن کیے کچھ دن میں جو ہے بیچارے ورگ بوٹ کے چیئرمن بن گئے تو اور دیگر چیئرمنوں کو بھی دیکھتے جائیے جن کو جن کو چیئرمنشپ دی گئی ایمیلیز بنائے ایمپیز بنائے منسٹرز بنائے چیئرمنیز ساب لو کوئی بھی شریک سفر نہیں تھا میں چیلنج کر رہا ہوں فرام اور آپ کے جتنے آپ نام لے سکتے یہ لوگ جو ہے یا تو دیوار پہ کی بلی تھے یہ لوگ تلنگا نایا تو کودیں گے بھل کے تو اس میں جو ہے کہ جہاں پر کیسی آر صاحب کو میں ایک اچھا لیڈر مانتا ہوں تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ فائنڈ آٹ کر کے کون کون تلنگا نے کے ایجیٹیشن میں ہمارا ساتھ دیئے نینہ نرسیمہ رڈی بیچارے اس کو ابلیگن میں چھوڑ دیئے وہ بیچارہ مر گیا غم میں تو ایسے کون کون لوگ ہے جو ہمارا ساتھ دیئے ان کے اوپر اٹھانا تھا آج بھی وقت ہے میں کیسی آر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج بھی وقت ہے جو لوگ تلنگا نایا ایجیٹیشن میں آپ کا ساتھ دیئے جو خاص طور پر مسلم خیادت یا مسلمان جو تلنگا نایا ایجیٹیشن میں ساتھ دیئے ان کے لئے ڈبل چیلنج تھا جو غیر مسلم ہیں ان کے سامنے کچھ نہیں تھا یعنی ان کے پاس ون ون سیچویشن تھی کانگریز بھی جیتی تو لوگ کانگریز میں جاتے تلگو دیشم جیتی تو تلگو دیشم تلنگا نہ بنا ٹی آر ایس میں گئے تو ٹی آر ایس میں بھی آ جاتے تھے لوگ لیکن مسلمانوں کے لئے تلنگا نے کے جو مسلمان ہیں ان کے لئے بہت بڑا سنگین مسئلہ تھا کیا سنگین مسئلہ تھا کہ اگر تلنگا نے کی تائید میں گئے تو مجلس اتحاد المسلمین سے مخالفت اور مجلس اتحاد المسلمین سے مخالفت بولتے ہی کافر کا فتوہ مل جاتا تھا جو لوگ میرے ساتھ جیسا اب ہم ہیں ہر تلنگا نے کے میٹنگوں میں جاتے تھے ایجیٹیشنوں میں ڈسٹرک ڈسٹرک ہم جاتے تھے صرف ایک ہی جماعت تھی جو ہمارے جماعت اسلامی کا کیڈر کھل کر ساتھ دیتا تھا تلنگا نے کا آپ بتائیے جماعت اسلامی کو کیا حمیلہ بتائیے ایک ورگ بوٹ کا رکن ہمارے ملک موتیشی ملی خان صاحب کو جو نظام بات سے جن کا تعلق ہے ان کو ورگ بوٹ کا رکن بنا دیئے دوسرا تو یعنی میں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ جتنے مسلمان خائدین جو تلنگا نے کا ساتھ دیئے ٹی آر ایس کا ایجیٹیشنوں میں ساتھ دیئے جیلوں کو گئے کیسس میں بوک ہوئے ان کو آج کچھ بھی نہیں ملا زیرو پرسنٹ جو مسلم خائدین تلنگا نے کے نام سے چڑتے تھے تلنگا نے کا مزاق اڑاتے تھے دعوتوں میں ہم گئے تو تلنگا نے کے نام پر ہسی مزاق کرتے تھے ویسے لوگ چیئرمن بن کے بڑھ گئے ویسے لوگ ایمیل سی بن گئے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یعنی دونوں کمیونٹی کے ساتھ کیسی آر صاحب نائنصافی کیے ہندو کمیونٹی کے ساتھ بھی مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی نائنصافی کیے تو خیر تلنگا نے کی مبارک بات تو ضرور ہے جدو جہے چلتے رہیں گی جدو جہے جاری رہیں گی ہماری ابھی تلنگا نا آزاد ہوا ہے لیکن تلنگا نا جو ہے یہ فرخہ پرستی کا شکار بنتے جا رہا ہے دن پہ دن دن پہ دن ابھی جو گفتگو کیام ہے کہ سی ایم صاحب تو بہت سارے باتیں بولتے ہیں ہمارے لوگ بھی سی ایم صاحب کو سیکولر سی ایم سیکولر سی ایم بولتے ہیں ان کا سیکولرزم کہاں سے جھا کر آپ کو بہتر معلوم ہے کہاں سے نکل رہا سیکولرزم آپ لوگوں کو بہتر معلوم ہے بارہ پرسنٹ ریزرویشن ملا کیا بولیے وفقی جائزاتوں کو تواہ ہوئے نہیں ہوئے بولیے کیا کمیشنر ایٹ آیا کیا بولیے بک بوٹک میں کیا آپ بولیے آلیر انکاؤنٹر میں ہوا نہیں ہوا انہی چارسی کی ریپورٹ آئی کہ آلیر انکاؤنٹر جو آفیسر آلیر انکاؤنٹر میں حصہ لیے ان کی تنخواہوں میں سے پیسے کاٹ کے ان بچوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے دیو بولے آج تکا وہ ریپورٹ عمل میں ہوئی کیا بتائیے آپ آپ جو ہے کشن باغ میں جو لوگوں کو پولیس گولی مار دی تھی جو چار چھے لوگ مر گئے تو کیا تیلنگا نے گئی گورنمنٹ انصاف دی کیا بتائیے مکہ مسجد بم دھماکہ ہوا پورے خائدین بائیزت بری پورے آر ایس ایس کے لوگ بائیزت بری ہو گئے آج تک تیلنگا ٹی آر ایس گورنمنٹ تیلنگا نا گورنمنٹ اپیل پہ نہیں گئی آپ کے جو ٹاس فورس آفیس بلاسٹ کیس میں بارہ سال بچے جیل میں رہ کے بائیزت بری ہوئے سیکنڈے ٹی آر ایس کی گورنمنٹ جو ہے اپیل پہ چلے گئی ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف میں کتنے بولوں بتائیے آپ اگر میں بولنے بٹا ٹی آر ایس کے پانچ مساجد کی شہداد آپ کے سامنے بتایا نائنصافی کی گئی مسلم خائدین جو ٹی آر ایس میں حصہ لیا آج ان کو نہیں ملا وگ بوٹ ہمارے سلیم صاحب چیئرمن بن گئے محمود علی ڈپٹی سی ایم بن گئے ہوم مینیسٹر بن گئے جو اصل جدو جہد کرے وہ کہاں پر ہے بتاوا ویر آر دوست تیلنگانہ ہیروز یو ٹیل می کہاں پر ہے خیر چھوڑ دیجئے ہمارے ساتھ کیسی آر صاحب نائنصافی کیے ہم کو نئی بولا ہے ہم کو نئی بات کیے کل تک فونہ کر کر کے بولاتے تھے تیلنگانہ ایجیٹیشن میں آئیے کوئی مسلم لیڈر نہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ حمجد اللہ خان صاحب آپ آئیے جیسا ہی ہوا دستر خان کے بلہ ہڑا آگئے بیٹھ گئے تو خیر جدو جہد تو ہماری جاری رہے گی انشاءاللہ نائنصافی ہوئی ہے میں پھر آگاہ کر رہا ہوں کیسی آر صاحب کو آپ ایک اچھے لیڈر ہے آنے والے ابھی اور تین سالے دو ہزار تیوی سیلیکشن تک آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیشہ سے تیلنگانہ جائے تیلنگانہ کی بنیاد پر میں اوٹ لوں گا لیکن بہت حالات خراب ہے آپ اپنے کیڈر کو بلائیے میٹنگ لیجئے اور اچھے کام کرنے کی کوشش کریے